بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریدس لیکچر میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا انٹی گریٹیڈ اکاؤنٹ اور آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہی ہیں انٹر لوگنگ اکاؤنٹ پر کیا تھا دونوں کے اندر کہ انٹی گریٹیڈ اکاؤنٹ کے اندر ہم لوگ کسٹ لیجرز اور فائنینشل اکاؤنٹ کے جو جرنل لیجرز ہوتے ہیں ہم سب کو مرز کر دیتے ہیں ایک ہی بکز ہم لوگ اک ہی سیٹاو بکز ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اس ہی میں فائنینشل اکاؤنٹم بھی چل رہی ہے اور اس ہی میں دیکھنے جا رہے ہیں انٹر لوکنگ اکاؤنٹ جس میں ہم لوگ نے کسٹ کے لیجرز کو الگ سے مینٹین کرنا ہے جبکہ جو فائنینشل لیجرز ہمارے ہوں گے فائنینشل account سے relevant financial accounting سے relevant اس کو ہم لوگوں نے الگ سے maintain کرنا ہے یہاں پر دیکھیں interlocking accounts involved using separate ledgers for costing and for financial reporting purposes each of these ledgers include an account یا accounts to reflect the relationship with other ledgers thus they are said to interlock interlocking system can vary in the range of transactions reflected in the cost ledgers یہ آپ ایسا سمجھ لیں جیسے ایک main branch ہے پورے business کو handle کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی سب branches بھی ہیں مطلب ان کی subsidiary type موجود ہیں اور ان subsidiaries کا control اس head office کے پاس ہے مین برانچ کے پاس ہے اب ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی بھی bakery گور میں کو سمجھ لیں اس کی outlets ہر جگہ پر موجود ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہر outlet اپنی الگ الگ سی items بنا رہی ہے ایسا نہیں ہے items ایک head office پر بن رہی ہیں ایک main branch کے اوپر بن رہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب وہ items بن جاتی ہیں تو جتنی بھی bakery موجود ہیں نا ان سب تک deliver کر دیتے ہیں اوکے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کیونکہ گاڑیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں صبح کے ٹائم پر تو وہ جو bakery items بکہ رہا ہوتے ہیں وہ بنا کے ان کو جتنی جتنی چاہیے وہ ان کو deliver کر دیتے ہیں مطلب ہر bakery اپنے اپنے الگ سے وہ نہیں بنا رہی ہے تو انہوں نے اس چیز کی بھی تو accounting کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اس branch سے کتنا revenue earn کیا اور ہم لوگوں نے ان کو کتنی items deliver کی ہیں تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ یہاں پر cost accounting اور financial accounting کے آپ نے الگ الگ سے ledgers کو maintain کرنا ہے in some system the cost ledger include only costing information اب یہ business to business یہ چیزیں vary کرتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ ledgers بنائے ہوئے ہیں the other system the cost ledger recognizes sales and the subsequent calculations of profit تو وہ ان کے اوپر sales اور profit کی calculations بھی کر کے دیتے ہیں for ease of description we will describe this system as being fully interlocking there are separate records but these are kept in agreement or are readily reconciled able کہ آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ easily reconcile بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے آپ لوگ BRS کرتے تھے تو account تو ایک ہی ہے آپ کا ہی account ہے آپ اپنے پاس الگ سے maintain کرتے ہو لیکن کیا پھر bank والے آپ کے لیے account maintain نہیں کرتے وہ بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں پھر benefit کیا ہوتا ہے end پہ easily ہم اپنے اور bank کے balances کو reconcile کر سکتے ہیں same case with suppliers and customers اگر میں اپنے suppliers and customers کے account maintain کر رہا ہوں تو کیا وہ نہیں کر رہے ہوں کہ میرے accounts maintain وہ بھی کر رہے ہوں گے تو ایسی situation میں بھی easily reconcile ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے accounts کو reconcile کرنا ہوتا ہے there are separate record but these are kept in agreement to readily reconcile it is convenient to think of a business split into two entities اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک ہی entity نہیں consider کرنا آپ نے two different entities اس کو consider کرنا ہے but remember that this is not necessarily the case but ہر ٹائم پر ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو وہ situation پہ depend کرے گا the head office maintains the journal ledger ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ head office کے control میں ساری چیزیں ہیں head office نے journal ledgers maintain کرنے کیونکہ financial accounting کام ہے which is used to generate external reports مطلب financial accounting اس نے دیکھو costing reports وہ تو انٹرنل ڈاکومنٹس ہیں اوکے اس لیے کیا بنانی ہے head office والوں نے external reports مطلب آپ کی statement of financial position comprehensive income financial statements اس نے بنانی ہے تو اس کے لیے اس نے اپنے پاس journal ledgers maintain کرنے ہیں add اب factory maintains the cost ledgers اور اس کو factory ledgers بھی کہا جاتا ہے تو وہ raw material factory overhead labor ان تمام چیزوں کے جو ledgers اس نے maintain کرنے ہیں وہ cost ledger وہ factory نے maintain کرنے ہیں which is used to record manufacturing جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ manufacturing account کیسے بنے گا manufacturing cost ہمارے پاس کیا آ رہی ہے یا تکی بات کے لیے کسی کسی کو کو کوئی ڈاؤٹ اچھا اب دیکھیں کسی بھی brand بغیرہ پر چلے جائے نا تو ان کی outlets آپ کو ملیں گے ہر outlet کا بھی الگ الگ سے account بنایا جاتے ہیں ان کی costing کے accounts بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی financial accounting بھی ہو رہی ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ outlet سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی financial accounting رہنے تو تم صرف اپنی cost accounting کرو تم یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کتنا material وغیرہ provide کیا اس میں سے تم نے کتنا sale کر لیا ہے کتنا تمہارے پاس باقی بچہ ہے اس قسم کی ساری چیزیں ہمیں تو باقی profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے ہم نے خود دیکھ رہے ہیں وہ head office خود سے کر لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے لے کے چلو گے تو پھر ہر outlet پر کیا profit یا loss ہو رہے ہیں وہ find کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے لئے تو آپ کیا کرتے ہیں ہر outlet کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے cost accounting تو کرنی ہی ہے لیکن ساتھ میں اپنا profit بھی calculate کرنا مطلب ہم نے outlet کے اوپر group bonuses announce کی ہوئے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کا profit ہوگا ہم اتنے زیادہ ان کو incentives دیں گے تو جب تک ہر outlet کے profit کا نہیں پتا چلے گا کیا ہم incentive دے سکتے ہیں تو وہ problem ہو جائے گی تو ہر outlet کا لگ سے profit بھی calculate کیا جاتے ہیں اور head office پھر ان تمام outlets کی جو financial statements ہوتی ہیں ان کو consolidated financial statements میں convert کرتا ہے مطلب consolidation کی جاتی ہے تو انشاءاللہ فیر 2 کے اندر آپ لوگ جا کے پڑھیں گے مطلب ابھی کے لئے جو آپ لوگ accounting کر رہے ہو نا کسی ایک company کی کر رہے ہو اور اس کی کوئی subsidiary بغیرہ نہیں ہے وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہے فیر 2 میں جب جاؤ گے تو اور زیادہ maturity آ جائے گی تب آپ لوگوں کو group of companies کی accounting کرنے پڑے گی تو آپ لوگ بیٹھے ہوں گے head office میں اب ایک تو یہ ہوگا کہ subsidiary کی accounts بھی set کرنے ہوگے پھر ان subsidiary کی accounts کو آ کے آپ لوگ انہیں merge بھی کرنا ہوگا تو consolidated بن جائیں گی تو cost accounting میں بھی وہ کچھ ایسی طرح کہہ رہے ہیں کہ head office نے mostly journal ledgers maintain کرنے ہوتے ہیں اور وہ اپنی financial accounting پر زیادہ focus کرتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس factory بغیرہ ہوتی ہے ہمیں factory ledgers سارے کے سارے factory بنا کے دیتی ہے اور وہ ہمیں manufacturing کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ cost of course manufacture it any doubt کوئی بات سمجھنا آئی ہو کچھ سمجھ آیا ہے ایچ لیجر contains an account which reflect ایچ entities relationship with the other entity اب اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ business ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس کو two different entities consider کرنا ہے تو اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جو جرنل لیجر آپ نے بنانے ہیں ان میں آپ factory لیجر کنٹرول اکاؤنٹ بنانا جو آپ نے جرنل لیجرز بنانے ہیں ان میں factory لیجر کنٹرول اکاؤنٹ بنانا اچھا introduction to accounting میں جب ہم لوگ books of prime entries پڑھتے تھے اور بعد میں جا کے books of prime entries کو ہم لوگ convert کر لیتے تھے لیجرز کے اندر ہم لوگ نے کہا تھا لیجرز کی تین types ہوتی ہیں receivable لیجرز payable لیجرز and journal اب receivable لیجرز میں آپ کے individual customers account آتے تھے آپ کو یاد آ جائیں گی باتیں receivable لیجرز میں individual customers account اور اس کا پتہ کہاں سے چلتا تھا sales day book سے receivable لیجرز یہاں سے بن گئے payable لیجرز کے اندر individual suppliers account اور پتہ کہاں سے چلتا تھا purchase day book سے پتہ چل جاتا تھا یہ بات clear ہو گئی اچھا بعد میں journal لیجرز مناتے تھے تمام تر receivable اور payables کے علاوہ جتنے بھی باقی لیجرز ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا journal لیجرز لیکن جہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو accounting نے ایک exception بھی دی ہوئی تھی جو کہ اس ٹائم پر بیسیک لیے آپ کے slivers کا پار نہیں تھی تو آپ کو زیادہ نہیں بڑھائی جاتی لیکن کیا چیز ہے کہ جو آپ کی balance sheet ہے نا اس میں آپ نے current asset سے لکھ نہیں ہے اپنے receivable سے record کر نہیں ہے کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے لکھا ہو receivable mr a mr b mr c یہ total جا کے لکھتے تھے کبھی ایسا ہوا current liabilities میں جا کے آپ نے لکھا ہو payables mr x mr y mr z یہ total جا کے لکھتے تھے ایسی تھا نا تو یہاں پر accounting کہتی ہے کہ یہ جو receivable لیجرز اور payable لیجرز ہے نا یہ internal usage کے لیے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ a b c سے تم نے کتنی کتنی amount receive کرنی ہے اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ x y z کو کتنی کتنی amount pay کرنی ہے individually am i right لیکن trial balance کے اندر یا balance sheet کے اندر ہمیں collective amount بتاؤ کیا جی ایسا ہی ہوتا تھا نا تو ادھر accounting کہتی ہے کہ بھئی میرے لیے individual account بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے اسے receivable کا account بنا دو تو اب اس کو receivable نہ کہنا receivable control account کہنا اگر receivable account ہو تو individual receivable's کا account ہوتا ہے اور receivable control account ہو تو تمام receivable's کا ایک ہی account وہ control account بنا دیتا ہے بات سمجھ آئی ہے اسی طرح سے payables جب payables لیجل بناتے ہو نا payables account تو وہ ہر separate payables کے لیے الگ الگ ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہوں کون سے payables کو آپ نے کتنی amount pay کرنی ہے لیکن balance sheet نے کہا کہ بھئی مجھے تو ایک amount چاہی ہے میرے لیے اگر تم چاہو تو تم payables لیجل چھوڑ دو اور تم آجاؤ payables control account کہ اپنے تمام تر payables کو ایک ہی account میں مرض کر لیے بات کلیر تو پھر ہی ہمارے جنرل اکاؤنس کا جنرل لیجلز کا پار بن جاتے ہیں جنرل لیجلز میں جہاں پر آپ sales account purchases account sales return account purchases return account capital account expenses account assets account maintain کر رہے ہیں اسی کے ساتھ دو اور اکاؤنس آ جاتے تھے receivable control account add payables control account یہ بات سمجھ آئی آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ books of crime entries کرتے ہیں اور وہاں سے لیجلز جاتے ہیں تو ہم لوگ receivable ledger بنانے کے بعد list of balances بناتے تھے تو وہ total آ جاتا تھا وہ basically control account سے آتا ہے اوکے ہوگئی بات پھر اس کو list of balances کو control account سے reconcile کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کسی قسم کا کوئی error نہیں ہے تو یہاں پر جب اس نے بات کیا ہے نا کہ آپ نے اپنے journal ledgers کے اندر مطلب باقی سارے ledgers تو بنا رہے ہو assets کے اکاؤنٹ بنا رہے ہو drawings capital share return earnings etc سارے اکاؤنٹ بنا رہے ہو journal ledger میں لیکن ایک ایک اکاؤنٹ بنا لینا اور وہ اکاؤنٹ کونسا ہوگا factory ledger control account اوکے کہ factory سے relevant جتنی بھی transactions ہوں گی وہ ساری کی ساری تم نے ادھر آ کے record کر اگر تم نے factory کو کچھ facilitate کیا تو تم یہاں پہ آ کے record کروگے بات سمجھا گئی ہے اور اس کو insured کیا کہتے ہیں FLC account factory ledger control account and shows the assets that the head office owns that are held by factory that factory head office کا کرزدار اس کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو یہ ہمارے اس head office کے لئے receivable بن جائے گا پھر کہتے ہیں factory ledger میں جانا جو کون maintain کرے گا factory ledger کون maintain کرے گا factory ledger head office نے کرنے ہم نہیں کرنے ہم نہیں کرنے ہم نہیں جرنل ledger head office نے maintain کرنے ہیں اور جب factory میں maintain ہو رہے ہوں گے اور اس میں کیا جا کے لکھیں گے کہ یہ کونسا account ہے journal ledger control account اور جو head office جس کے لئے receivable ہوگا وہ factory والوں کے لئے اس کا payable بن جائے گا تو کہتے ہیں this is a payable that shows the assets that the factory is holding on behalf of the head office at each period and this would be the sum of اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی ہیں raw materials work in process and finished goods not yet so all right ابھی ہم لوگ practical example بھی کر کے دیکھ لیں گے لیکن یہاں تک باتیں سمجھ آئی ہیں کہ اگر آپ لوگ head office میں موجود ہیں head office کے journal ledger سارے کے سارے maintain کرو گے تم لوگ لیکن ایک extra ledger account بنا لینا جس کا نام ہوگا factory ledger control account یہ آپ کا receivable account ہے اور یہ کی factory کو کیا کیا چیزیں provide کی اور اس کے اگرین سب factory نے آپ کو return میں کیا کچھ دینا ہے تو اس کے بارے میں یہ آپ کو بتائے گا اور اگر آپ لوگ factory کے ledger بنا رہے ہو تو وہاں پر factory ledger کے ساتھ ساتھ ایک ایک extra account بنا لینا journal ledger control account اس کو بنا لینا اور یہ شو کرتا ہے factory کے لیے اس کا payable کہ ہم نے head office کو کیا کچھ دینا ہے جو کچھ ہم نے head office سے لیا اس کے against ہم نے head office کو کیا کچھ دینا ہے اس کے بارے میں یہ ہمیں بتائے اوکی ہو گئی بات کہتے ہیں advantages the balance on these accounts are a mirror image of each other and should agree مطلب یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر bank میں جا کے deposit کروں گا پیسے تو میرے لیے تو میرا asset ہوگا am i right تو bank والوں کے لیے liability بن جائے گی اچھا جتنے میں deposit کروں گا bank میں balance بھی تو اتنا ہی show ہوگا amount same same ہوگی لیکن ایک دوسری mirror image مطلب کہ اگر میری طرف سے positive ہوگا تو bank کی طرف سے ان کی negative balance مطلب کہ اگر میری طرف سے asset ہے liability یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر head office کے لیے receivable ہے تو factory کے لیے payable بن جائے گا دونوں لہجرز کے جو balances ہوں گے ایک دوسرا کی ساری reconcile جتنا head office کہ ہم نے factory سے ایک لاکر بھیا لینا ہے تو factory یہی کہہ رہی ہوگی کہ میں نے head office کو ایک لاکر بھیا دینا اوکے ہوگی با next one advantages of interlocking accounts allows greater flexibility بس یہ ایک advantages تھا لیکن disadvantages بہت سارے ہیں اس وجہ سے interlocking system کو بہت کم use کیا جاتا ہے ہم integrated accounts کی طرف جاتا تر رہتے ہیں کیا disadvantages ہیں duplication ہو رہی ہے ایک ہی چیز head office بھی record کر رہے ہیں وہ ہی چیز جب ہمارے پاس پہنچی ہم دوبارہ سے اس کو record کر رہے ہیں تو integrated accounts یاد ہوں اس کا یہی تو benefits تھا کہ duplication نہیں ہوتی duplication ہو رہی ہے تو time بھی ویسٹ ہو رہے ہیں cost بھی ضائع ہو رہی ہے ہے نا ایسا ایک ہی چیز کو بار بار لکھ رہے ہو آپ لوگ duplication of effort as entries need processing in both sets of ledgers کون کون سے journal لیجر control account and factory لیجر control account different profit figures emerge اب دیکھو بھئی factory کے چتنے expenses ہوں گے اس نے تو وہی expensive less کرنے ہیں نا لیکن head office کے expenses اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے جب ہم اپنے والا profit اس کو دیں گے نا تو سیم وہی profit کو consider نہیں کریں گے وہ اپنے والا expensive views میں سے less کریں گے تو ان کے اور ہمارے profit reconcile نہیں ہو سکتے different different بس سمجھ جائیے next one is inventory valuation will be different between the two systems دونوں کے لیے inventory valuation different ہو سکتی ہیں reconciliation may be necessary which takes time and effort پھر اسی مزاق میں لگے رہا ہو اور processing نہ کرو پھر تو بس accounts ہی برن پہ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا the journal ledger reflects this with the following double entries اب سب سے پہلے دیکھیں کہتے ہیں illustration میں expenses incurred by the for the factory کے جتنے بھی expenses وغیرہ ہیں وہ کون incurred کر رہا ہے head office تو head office نے اپنے پاس جنرل لیجرز maintain کرنے ہیں head office نے اپنے پاس اپنے جنرل لیجرز maintain کرنے ہیں اب اس میں purchase of direct material اب چاہیے کس کو لیکن purchase کون کر رہا ہے head office یہ وہ کہنا چاہا رہا ہے کہ چاہیے factory کو لیکن purchase کون کرے گا head office اب اس نے اپنے پاس اس کو کیسے record کرنے ہیں اب جی چاہیے تو basically factory کو تو یہ اپنے پاس raw material account نہیں بنائے جا یہ اس کو کہاں پہ لے کے جائے گا یہ factory کے تمام تر records کہاں پہ maintain کر رہا ہے factory لیجر control account یہ factory لیجر control account کو debit کر دے گا اور اگر یہ pay کر چکا ہے تو cash کو credit نہیں کر چکا تو pay okay raw material purchase ہو گیا کوئی شو ایسے پہلے ہم لوگ entry کیا کرتے تھے جب ہمارے پاس integrated accounts raw material account debit ہو جاتا تھا ہمارے پاس paper cash account credit لیکن جہاں پر کیونکہ raw material اس نے خود نہیں use کرنا on behalf of factory purchase کیا ہے تو یہ کس کو debit کرے گا factory ledger control account بات کلیر okay اور اگر کسی قسم کی کوئی اب labor پر آگئی تو integrated accounts میں ہم کیا کرتے تھے labor wages account debit payable credit لیکن کیونکہ یہ head office کی طرف سے آ رہا ہے head office اس نے wages account expense نہیں لکھنا اپنے پاس اس نے کیا کرنا ہے factory ledger control account debit cash لیکن اگر factory head office کی اپنے employees ہیں تو پھر debit نہیں کرے گا salaries شریف expense account debit کرے گا کیونکہ وہ اس کی اپنی ہے okay اچھا raw material آگیا on behalf of factory labor لگا دی on behalf of اس لیے factory ledger account debit next one overheads آئیں گے وہ بھی head office نے پی کرنی ہے تو جب overhead office پی کر رہا ہوگا overhead account اس نے نہیں بنانا کس کا کام ہے factory ہم head office کے لیے بات کر رہی ہیں تو head office نے کیا کرنا ہے factory ledger account debit کر دے گا اور cash یا payable credit کر دے گا overheads مطلب ہر expense جو on behalf of factory head office incurred کر رہا ہے وہ ہمیشہ debit control accounts بات کلیر اور امنا cash یا payable report کسی کو یشو ڈا 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 نام ہے وہ ہے فیکٹری لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں نے راو میٹیریل کے اگینسٹ اس کو ڈیابیٹ کر دیا میں نے ویجیز کے اگینسٹ اس کو ڈیابیٹ کر دیا میں نے فیکٹری آور ہیڈ کے اگینسٹ اس کو ڈیابیٹ کر دیا امی رائٹ میرا اکاؤنٹنگ ایر اینڈ ہو گیا کیا میں نے کچھ بھی گریڈٹ کیا نہیں جب اکاؤنٹنگ ایر اینڈ ہوگا اور اس کو کلوز کرنے کے لیے جاؤں گا یہ ٹوٹل آیا یہاں پر وہ ٹوٹل لکھا یہاں پہ آگیا بیلنس ہے اب ہم لوگوں نے پڑھا ہوئے کہ بھئی اگر بیلنس کیریڈ ڈاؤن آن کریڈٹ سائیڈ آب دا لیجر ہو تو یہ بیسیکلی آپ لوگوں کا ایسی طورت ہے یہی بات وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ فیکٹری کے لیے کر چکے ہو اب آپ نے اسے ریسیو کرنے ہیں اور کی ورڈ یوز کیا تھا تو آپ کے لیے جب کلوزنگ بیلنس ادھر چلا گیا ہے آپ کا کریڈٹ سائیڈ پر تو یہ کیا ایسیڈز کو نہیں شو کر رہا ہوتا آپ لوگوں کے لیے تو یہ آپ کا ایسیڈ بنے گا بات کلی ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ اچھا پھر دیکھیں ایکسپینسز انکرد بھائے ہیڈ آفیس فار دا فیکٹری اور یہ اب کیا چیز آگئی یہاں پر اچھا الیسٹریشن سیم ہے ایکسپینسز انکرد بھائے تھا ہیڈ آفیس فار دا فیکٹری لیکن وہ ہم لوگ کہاں پر ریکارڈ کر رہے تھے مدھا ہیڈ آفیس میں ریکارڈ کر رہے تھے مطلب ہیڈ آفیس میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی لیکن جب انہیں چیزوں کی ریکارڈنگ فیکٹ کیونکہ یہ ساری چیزیں تھی تو ہوں تو بھی آف آف فیکٹری تو جب انہیں چیزوں کی ریکارڈنگ فیکٹری میں ہو رہی ہوگی تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں فیکٹری میں راو مٹیریل آئے گا اور آئے پھر تو فیکٹری لیجر میں راو مٹیریل کا اکاؤنٹ ہوگا تم راو مٹیریل کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا لیبر کو پی کیا کس کی لیبر کو پی کیا فیکٹری کی تو فیکٹری میں اگر آپ موجود ہو تو آپ لوگ لیبر لے کر آوگے یا برکن پروسیس پہ گیرا یا اس قسم کی چیزیں لیکن کیا اس میٹریل کے لیے آپ نے پیمٹ کی کیا آپ پیبل ہو نہیں آپ کیوں پیبل ہو آپ فیکٹری میں ہو ہیڈ آفیس پی کرے گا ہیڈ آفیس ایکس پینسیز انکر کر رہے ہیں اوکے میں کس کا پیبل ہوں میں ہیڈ آفیس کا پیبل تو میں یہاں پہ جو لائیبیلیٹی ریکوارڈ کروں گا میں وہ اپنا سپلائر پیبل نہیں ریکوارڈ کروں گا میں یہاں پر کون سی لائیبیلیٹی ریکوارڈ کروں گا جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کہ میرے پاس میٹریل آیا کہاں سے آیا جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ سے کہ میں اب جو پیبل ہوں وہ اپنے ہیڈ آفیس کا ہوں جب میں اس کو پی کروں گا وہ آگے سپلائر کو پی کر دے گا بات کلیر ہو گئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ اچھا پھر جب ہی دھر پانکتے پی میٹ پور ڈائریکٹ لیبر تو اس کے لیے دیکھو ڈائریکٹ لیبر ہے تو ورک ان پروسس میں جائے گی تو اس لیے اس لیے نا ورک ان پروسس کو ڈیبٹ کر دیا کیا آپ نے پے کی کی آپ پے کر ہوگے نہیں تو کون پے کر رہا ہے تو آپ پر احسان کس نے کیا ہیڈ آفیس تو ہیڈ آفیس کا اکاؤنٹ آپ کے پاس کس نیم سے ہے تو جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کو کرو اکی مشکل ہو رہی ہے نا نا ورک ان پروسس اوبر ہیڈ آئے پروڈکشن اوبر ہیڈ پروڈکشن اوبر ہیڈ پروڈکشن اوبر ہیڈ پروڈکشن اوبر ہیڈ کے اکاؤنٹ میں لے کر جاؤ آپ مینٹین کر رہے ہو اس کو لیکن ساتھ میں اب یہ پے کون کر رہا تھا ہیڈ آفیس جب ہیڈ آفیس پے کر رہا ہے تو ہم کس کے لیے پے بل بن گئے ہیڈ آفیس کے لیے اور کیا اکاؤنٹ رکھیں گے اپنے پاس جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ آرائٹ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جرنل انٹریز ہم لوگا نے کرنی ہیں وہ فیکٹری لیجرز میں کرنی ہوں تو جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کرو گے آرائٹ اور جب ہیڈ آفیس میں جرنل لیجرز میں کرنی ہوں تو فیکٹری لیجرز کنٹرول اکاؤنٹ کو اوکے ہو گئے بات کیا جرنل لیجرز میں ایک ایکسٹرا اکاؤنٹ موجود ہے فیکٹری لیجرز کنٹرول اکاؤنٹ اور فیکٹری لیجرز میں ایک ایکسٹرا اکاؤنٹ موجود ہے جرنل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ اوکے ہو گئی بات اچھا جی پھر in the factory ledgers in the factory ledgers cost or transfer from the cost accounts into and hence on finished goods as previously اب جب یہاں تک پہنچ گئے پھر material آپ جوز کرو labor آپ جوز کرو فوہ آپ جوز کرو work in process میں لے کے جاؤ جب complete ہو جائے finished goods میں لے کے چلے جاؤ finished goods کے بعد اب آپ نے کیا کھنا ہے the finished goods are the output the head office اب اس سے پہنے کیا ہوتا تھا جو finished goods آتی تھی وہ cost of sale کا بار بن جاتی تھی کیونکہ financial accounting آپ خود کر رہے تھے تو آپ لوگ cost of sale میں بیٹھ رہے تھے am I right یہاں پر جو raw material وغیرہ labor جو head office نے آپ پر خرچ کیا تھا آپ نے in return اس کو finished goods دینی ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپنی cost of sale کو debit نہیں کرو یہ بات سمجھائیے آپ نے head office کو دینی ہے جب head office کو آپ دوگے تو from the factory for onward sale تو آپ head office کا کام ہے کہ وہ اس کو sale کرے factory والوں نے نہیں کرنا اس کو sale آپ نے head office کو واپس ہی کر دینی ہے وہ چیزیں the forming entries the forming entries are then made to reflect the completion and transfer of production the goods may not be physically moved from factory to head of work become available for اچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو goods ہی جاں گر دے دیں میں goods بناو ہو سکتا ہے head office نے اپنا warehouse factory کے ساتھ ہی رکھتا ہو آپ اسی warehouse میں رکھتا دو صرف ان کو بتا دو کہ اتنی goods ہیں جو available for sale ہیں آپ ان کے order لے سکتے ہیں تو یہاں پر وہ goods موجود ہیں وہ move کروا دی جائے اوکے physically goods کا move کروانا ضروری نہیں ہے پھر بتا دینا ضروری ہے تو بتانے کی بھی entry ہو جانی ہے got it اب کیا entry کرنی ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں تو بھئی finished goods کا account میں نے اپنے پاس بنایا ہوگا factory ledgers کے اندر میں نے اپنے پاس finished goods کا account بنایا وہ ہوگا نا finished goods debit ہوگا کس کے against میرے پاس یہ goods suppose کر رہا ہوں opening closing نہیں ٹھیک ہے جتنی goods بنی تھی میں ساری کی ساری اس سے پہلے کیا کرتا تھا cost of sale کو transfer کرتا am i right اور cost of sale کو نہیں transfer کرنا آج کس کو transfer کرنا ہے head office head office کو اور میرے factory ledgers میں head office کس نام سے موجود ہے journal ledger control account ناں اب یہ انٹری کیا بنے گی 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 done یہ والین انٹری ہوکے ہو گئی اب جب یہ head office ہے دیکھیں completion of production اب جب یہ head office کے پاس جائیں گی اب head office کیا کرے گا head office اپنے پاس cost of sales اور factory ledger control account کو credit بات clear کسی کو کوئی ڈاؤٹ چلیں next lecture lecture میں انشاءاللہ ہم لوگ illustrations بغیرہ اور کچھ practice بغیرہ کریں گے that's all for today اپنا بہت سائے کیال رکھئے اگلے lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ